السلام علیکم سامین 23 دلہجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 22 جولائی ہے سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے ہریانے میں پنچایتی چناؤں کا اعلان یہ اعلان ریاستی گورنر نے کیا ہے خبر تھوڑی تفسیر سے تم نے اس بارے میں ہم گاؤں پتھر کر کے دس سال سے سر پچ رہ رہے ہیں مولانا امجد مجیدی قاسمی کا آخیر میں ویڈیو بیان بھی سنائیں گے ہریانے میں پنچایتی چناؤں کا اعلان ہو گیا ہے ریاستی گورنر نے الیکشن کمیشن کو آدیش دیا ہے کہ تیس ستمبر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے پورے ہریانے میں پنچایتی انتخابات پنچایتی چناؤں کرا دی جائیں قابل ذکر ہے کہ ہریانے پنچایتی راج ایکٹ انیس سو چرانوے گیارہ کے سیکشن دو سو گیارہ کی زیلی دفعہ دو سو اٹھ دفعہ ایک کے تحت ہریانے کے گورنر کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دے سکتا ہے انہیں اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ریاستی گورنر نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ تمام گرام پنچایتوں پنچوں سر پنچوں اور تمام پنچایت سمیتیوں اور زلہ پریشت کے عراقین کے چناؤں تیس ستمبر دو ہزار بائیس تک ہر حالت میں کرا دی جائیں یہ اعلان آج دن میں ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھاریانے میں تیس ستمبر سے پہلے پہلے ہی الیکشن ہونے ہیں اب آپ مولا امجد مجید کا بیان سنیں آج ہمارے ہریانہ کے مہا مہیم راجی پال دوارہ الیکشن کمیشن کو ایک آدیش جاری کیا گیا ہے کہ پنچایت چناؤں جو پینڈنگ ہے ان کو تیس ستمبر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے کروائیں چونکہ ہریانہ میں پچھلی پنچایتوں کا کاریہ کال جو ہے وہ فروری دوہزار اکیس میں ختم ہو چکا تھا اور فروری دوہزار اکیس سے اب تک قریب ڈیڑھ سال ہو گیا ہے پنچایت میں وکاس کاریہ پینڈنگ پڑے ہیں لوگ وکاس کے لیے دفتروں کی چکر کٹتے ہیں گاؤں میں پر تینیدھی نہیں ہیں سر پنچ اور پنچ ابھی نہیں ہیں ان کا کاریہ کال ختم ہو چکا ہے تو ایسے میں ہمارے مہمہمہم راجے پال کا جو آدیش الیکشن کمیشن کو گیا ہے یہ بہت خوشائن خبر ہے اور بہت ہم دھنیواد کرتے ہیں اپنے مہمہمہمہم راجے پال کا شریبندارو دتتریجی کا کہ انہوں نے ایسا آدیش دیا ہے چناؤ آیوک کو کہ یہ چناؤ جلدی کروائے جائیں اس سے گرامین وکاس میں بہت مدد ملے گی اور گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے کام کروانے کے لیے کار کا پیسہ پنچیت کے جو امیدوار ہیں ان کا جو پیسہ اور ٹائم بیکار میں خرچ ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک روک لگے گی اور ایک ٹائم لیمٹ ہو جائے گی کہ تیس ستمبر سے پہلے پہلے اب چناؤ ہو جائیں گے